جی عدیل بھائی اپنا نمبر دے دیں میرا نمبر ہے جی 0347 ترونجہ 900 جی ٹھیک اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے میں موجود ہوں سرگودہ میں میرے ساتھ ہیں عدیل بھائی اسلام علیکم عدیل بھائی کیسے ہیں جی ٹھک ٹھک ہیں اللہ کا کرم اور ماشاءاللہ سے دوستو جب بھی سرگودہ آتے ہیں دلی طبنہ ہوتی ہے عدیل بھائی کے پاس چکڑ لگانے کے لیے عدیل بھائی نے ماشاءاللہ سے جانور پر اتنا ورک کی ہے اور ایک کامیاب ریڈر وہی ہوتا ہے جو گھر کی پروڈکشن بڑی اچھی نکالے اور سامنے لے کے آئے تو عدیل بھائی اس حوالے سے ماشاءاللہ سے آپ کے موہ پہ بھی یا آپ کے پیچھے بھی کہتے ہیں سرگودہ میں یہ میری نظر میں ماشاءاللہ سے جس نے سب سے اچھی گھر سے پٹھے پروڈیوس کی ہیں تو عدیل بھائی اس میں آپ ہیں بہت شکریہ بھائی اللہ کا کرم ہے میری اس میں کیا کمال کوئی بات نہیں ہے میرے مالک کا کرم ہے کیونکہ عدیل بھائی اس کے پیچھے ایک بریڈر کی سمجھ ہوتی ہے یہ ہے جی تھوڑی سی سمجھ ہے کہ اسے کس سے اگر اقراس کروانا ہے یا بریڈ کروانا ہے یہ اللہ کا کرم ہے یہ سمجھ تھوڑی سی ہے جی مہادہ تو نہیں ہے لیکن تھوڑی سی ہے ماشاءاللہ جی اور باقی آپ سب کو جی عدیل بھائی کی بکریاں دکھاتے ہیں پٹھے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ جو بکری ہے جی یہ لیجنڈری بکری کہہ لیں ریشما اور اسی سے ریشما اور اسی سے آغاز کرتے ہیں اچھا عدیل بھائی اس کے بارے میں بتائیے گا ماشاءاللہ سے پچھلی بار اس نے چار پٹھیں دیتی ہیں آپ کے پاس سیکنڈ لاسٹ ٹائم سیکنڈ لاسٹ ٹائم لسٹ ٹائم اس نے تین دیتی ہیں دو ایمیل تھی ایک میرے پاس تو عدیل بھائی جب اس نے چار پٹھے دی تھی تو یہ آتیب بھائی والے بھولے سے لگی ہوئی تھی اور اس بار یہ کیسے تھی یہ ڈوگرہ والے بکرے سے رستم سے رستم سے ماشاءاللہ اور ہر بار بڑا اچھا سوٹی ہے تھنگ چڑھا اس کا بڑا ہی شاندار ہوتا ہے عدیل بھائی کترا دودھ رکارڈ آپ نے اس میں سے لیا ہے یہ تقریباً چھے لٹر آرام سے کرتی ہے یہ چھے لٹر ماشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی یہاں سے چیک کریں جی ریشما بکری عدیل بھائی کی اور اس کی پٹھیں بھی عدیل بھائی سیم ایسی ہیں سیم ایسی مارک کی کیٹیگری میں گئی ہیں جی الحمدللہ جو پچھلے اس کی پٹھ جس نے لیور کیا ہے وہ بھی سیم اپنی مارک کی طرح نیچے سے جوانے جی بہت ہی اچھ نکلی ہے ماشاءاللہ اور دودھ میں عدیل بھائی آپ کی ساری بکریوں میں سے سب سے اوپر رہی ہے ماشاءاللہ اور ریشما کی بات ہو رہی ہے جی تو اس کی پٹھ دکھاتے ہیں یہ چیک کریں جی ریشما کی پٹھ سیم ریشما جیسی ہے ماشاءاللہ سے کیا بات ہے عدیل بھائی اس پٹھ کے بارے میں بتائیے گا ماشاءاللہ یہ چار پٹھوں میں سے یہ بھی ایک ہے ٹھیک عدیل بھائی یہ چار پٹھوں میں سے اب دو ہیں آپ کے پاس دو میرے پاس ہیں ایک پچھلی ڈلیوری کے دوران زائن ہوئی ہے ایک ویسی پہلی بہت زیادہ بیسٹار بو بیسٹی کو میں نے دینی اچھا اچھا ادیل بھئی یہ ایک سواس ہوئی ہے یہ ابھی پر فرس ٹائمر ہے باقی کان دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کیا بات ہے اور ادیل بھئی اب یہ کس بکرے سے کروس کرویں گے اب آپ کے پاس دو اہم بریڈر دو بریڈر ہیں یہ میں انشاءاللہ جو ہے نا جی جو فقیرنی کا بیٹا اور بھالو کا جی اچھا یہ اسے کیوں کہ یہ جو شیشناگ ہے جی اس کی بتیجی لگتی ہے رشتے میں بولا کا تکہ بھائی ہے شیشناگ ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ اس کی بتیجی ہے ٹھیک ہے اس سے بکرے سے کروس کروں گا ماشاءاللہ جی اور جتنی تعریف کیجئے اتنی کم ہے اتنا بڑا موخ خوبصورت سینگ بڑے بڑے کان اور ادیل بھئی ماشاءاللہ سے میں نے ایک چیز پر اور غور کی ہے جو آپ کے پاس بریڈر تھا بڑا جو انفورچنیٹلی نہیں ہے بھالو تو ادیل بھئی اس نے بھی پتھوں پر جیسی اس نے پروڈکشن دی ہے میرے خیال سے کمال ہی کرتی ہے اصل میں اس سے بکریاں بہت کم کراس ہوئی ہیں بھائیوں اس کی وجہ تھی ہے وہ شروع سے ہی سامپ کی وجہ سے وہ بہت دستار بڑا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے اس نے جو بھی بکری کراس کیا ہے اگر اس نے ڈلیور کیا ہے تو اس نے ایک انمول بچہ ہی پتھیں خاص کر بڑی بڑی شاندار دیں ہیں باقی ماشاءاللہ چیک کرتے جائیں جی کیا بات ہے اچھا ادیل بھئی اپنی اس پتھ کے بارے میں بھی بتائیں لاسٹ میں میں تھے یہ چھوٹی چھوٹی نہیں ماشاءاللہ جی یہ بھی بھالو کی پتھ ہے جی کیا بات ہے جی اس کی ماں چاندی تھی بلکل ادیل بھئی دانتوں سے کیا ہے اور یہ دو دانت ہو رہی ہیں اچھا دو دانت ہو رہی ہے اور ادیل بھئی ابھی یہ کروس نہیں کروایا آپ نے یہ اکتوبر میں انشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا ادیل بھئی آپ کے خیال میں جو جیسے اب آپ کہہ رہے ہیں کچھ بکریاں میں وہ فقیرنی کے بیٹے سے کرواؤں گا تو آپ ادیل بھئی بس خون ہی دیکھتے ہیں اچھا کہ نین نقش بھی دیکھتے ہیں کہ ملنے چاہیے جب خون اچھا ہوگا تو نین نقش خود بخود آ جائیں گے اچھا جب خون اچھا ہوتا ہے فقیرنی ہے اس میں لنگڑے کا بلڈ ہے اس پارٹ میں لنگڑے کا بلڈ کا کوئی ملاوٹ نہیں ہے وہ ادھر سے آئے گا تو آٹومیٹکلی نین نقش اور بیتر کرے گا کیا بات اس میں ہم سلطان کا بلڈ ہے اس میں ہم سلطان کا بیاتویات والے بڑے بکرے کا بلکل تو اس میں جب فقیرنی کا بلڈ آئے گا اور لنگڑے کا آئے گا تو انشاءاللہ اور زیادہ اچھے سار بنائیں گی سنگ ہوگی بناوٹ اور اچھی ہوگی سٹرکچر اور بضبوط ہوگا انشاءاللہ اور ان کی گروہ چیک کریں بون سٹرکچر دیکھیں زبردست جی عدیل بھائی بڑی زیادہ میند کرتے ہیں اور عدیل بھائی یہ ماشاءاللہ سے یہ بھی آپ کی لیجنڈری بھگری کہہ لیں اس کا کیا نام تھا اور یہ مٹلو کی ماں ہے مٹلو بڑا فیمس بریڈر ہویا جی یہ اس کی ماں ہے خوشی کیا بات ہے اچھا اس کے بارے میں بتائیے گا عدیل بھائی آخری بار یہ کب سوئی ہے اچھا اس کے بعد یعنی لیکن کوشش میں لگیں گا انشاءاللہ بہتر کرے گا یہ جی ماشاءاللہ سے اس طرح کے بکرییاں دھونڈ نہیں بہت مشکل ہیں جتنا یہ پرانا بلڈ ہے بلکل جی بلکل کیونکہ ریشما کے تو اللہ نے دے دی ہیں آپ کو اب ان میں سے اور بھی پٹھیں آپ سمال لیں گے فیوچر کے لیے اچھا عدیل بھائی یہ کیا وجہ ہے جو بھی اچھا بریڈر ہے وہ پٹھورے دے دیتا ہے پٹھے نہیں دیتا اصل فیمیل مشینے ہوتی ہیں بریڈرنگ آگا بریڈرنگ کا کونسیپٹ ہے بریڈرنگ ایک استعمال ہوتا ہے بکرییاں یا پٹھیں جو ہیں وداستہ پندرہ پندرہ کے استعمال ہو کر شاک کرواتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اور ابھی سرگوڈا میں ہر کوئی پٹھو پر کام کر رہا ہے بلکل اسی طرح ہے اور پڑک چار ہیں کہ بڑھائیں زیادہ سے اصل میں پرابلم یہ ہے چار پیچھے سے پہنچتی ہیں ایک دو آگے سے زائیں ہو جاتی ہیں یہ موسمی فرق بہت زیادہ ہے اس دفعہ سردی نے کافی جانوروں کو ڈسٹارب کیا ہے بلکل آگے گرمی ہوئی ہے اسی طرح ہی مقابلہ کر رہی ہے سردی کا بلکل اس وجہ سے جو ہے نا جی لازمی پٹھے سمال نہیں پڑتی ہیں بلکل باقی دیکھ لیں جی ریشما کو خوشی کو اچھا اس کے بارے میں بتائیے گا عدیل بھائی یہ بھائی کالو بکری کی پاٹھا ہے اور فقیرنی بکری کیا ہے ماشاءاللہ یہ بھائی انتظار لنگڑے کی نواز ہی ہے کیا بات ہے جی اور عدیل بھائی اس کا تو مو مات ہی ماشاءاللہ سے ایسے مو مات ہی نہیں ملتے پٹھوں میں ماشاءاللہ سے آنکھ دیکھیں کان دیکھیں سٹرکچر چیک کریں عدیل بھائی یہ کتنے سوے سوئیے پہلے سوہے سوئیے جی سردیوں میں ماشاءاللہ اور عدیل بھائی اس کو کس میل سے کراس کروایا تھا یہ شیشناک سے کراس تھی شیشناک سے اس میں پہلے فقیرنی کا بلڈ تھا نا جی اس میں فقیرنی کا بلڈ تھا اس میں سلطان کا بلڈ بلکل نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس میں سلطان کے بلڈ سے جو بخرا میرے پاس ہے شیشناک اس سے کراس کروای تھی تو فقیرنی کا اور لگڑک آلیڈی اس میں تھا زبردستی اچھا عدیل بھائی اس پٹ کے بارے میں اچھا عدیل بھائی میں نے دیکھا بھالو اور لنگڑے کا بھی جو مکس ان کو کمبائن کیا ہے بڑی بڑی اچھی پٹھے آئی ہیں نیا نقش اور خوبصورتیاں بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ پوری پوری ماشاءاللہ بکریوں کے سائز کی پٹھے ہیں خوبصورتیاں دیکھیں چہرے کان دیکھیں کیا بات ہے جی تو اسی حوالے سے عدیل بھائی ماشاءاللہ سے پروڈکشن کو سامنے دیکھتے ہوئے تو عدیل بھائی ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ عدیل نے ماشاءاللہ سے بڑی میند کیا پٹھوں پہ اور اللہ تعالی نے آپ کو عدیل بھائی اس میں بڑا نواز ہے ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے جی اس میں میری تو کم بڑی بات نہیں ہے کہ میں نے یہ کیا ہے اس مالک کا کرم ہے جی لیکن عدیل بھائی پیچھے ایک محنت ضرور کی ہے اب یہ جو پٹھے ہمیں نظر آرہی ہیں آپ نے ان کا دو سال پہلے سوچا ہوگا تو وہ آرہی ہے نا یہ اللہ کا کرم ہے جی میں نے محنت ضرور کی ہے جی تھوڑی بہت جو ہے نا جی انہیں بنانے میں چاکہ اس مالک کا کرم ہے جی بالکل اچھا عدیل بھائی یہ ککی کا بھی بتائیں یہ ککی ابھی میں نے ریسینٹلی ایک دوست ہے ان کے پاس تھی اس کے نیچے جو میرے پاس بریڈر انہیں جی اس کا فقیرنی کا اور بھالو کا ہاں جی تو اس کی دو پٹھیں اس کی نیچے تھی تو میں نے ریسے گیا ان پر دیکھ گیا تو پٹھے بہت بہت خوبصورت تھی پیک ہے تو یہ میں نے ان سے لے لی چلو دے دے پٹھیں ابھی میرے دوست آگے پاک کر چلے گئے جس طرح پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ پٹھے سمالنی بہت مشکل ہو جاتی ہے وہ دونوں فی میل اس کے نیچے بلیک کلر کی تھی بہت خوبصورت تھی تو وہ بھی دوستوں نے مجھ سے رید کر کے آگے تھی لے کر چلے ان کی وجہ سے میں نے یہ پرچیز کی تھی ٹھیک ماشاءاللہ جی باقی موم آتے دیکھیں پٹھوں کے کان دیکھیں لاسٹ ٹائم آئے تھے دیل بھائی کے پاس ساری چھوٹی چھوٹی نہیں اب ماشاءاللہ سے ساری کھلی ہوئی ہیں دیل بھائی گروت نہ ڈسٹرپ کریں اس کے لیے اچھا کیا رہتا ہے جانوار کو جو بھی خوراک سٹارٹ کریں وہ پرمنٹ کریں اس میں گیپ نہ دیں ٹھیک ہے جب بھی گیپ آتا جانوار کی پچھلی تمام میند ضائع ہو جاتی ہے آپ اس کو پراپر اس کو خوراک دیتے چاہے انشاءاللہ اور اس کی جو ہے وہ میڈکیشن بغیرہ اس کی فیٹ پوری رکھیں ساری چیزیں انشاءاللہ زبرداز جی ماشاءاللہ چیک کرتے جائیں جی بڑی بڑی اچھے جانوار ہے دیل بھائی کے کیا بات ہے جی اور یہ لیجنڈری جی ریشما اور ایسی بکریاں بھی ادیل بھائی اب یعنی چراغ لے گے بھی گھومو گے نہیں ملتی مشکل ہے جی بہت مشکل ہے اور کیا اللہ کی زمین ہے جی عرب نے چیزیں تو کافی زیادہ بنائیں ایسے بھی آگے بہت اچھے اچھے بننی ہیں بلکل بلکل لیکن یہ اپنی مثال ہے ماشاءاللہ جی زبردست جی تو ماشاءاللہ سے ادیل بھائی کی اور بکریاں پٹھے دکھا رہے ہیں یہ جو سائی وال میں جو کہتے ہیں پینتیس لاکھا بھی یہ اس کی پٹھا ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے زبردست اور ادیل بھائی بڑا اچھا ریزلٹ آیا ہے اس ریشما سے ماشاءاللہ سے ریشما کی خوبی یہ دیکھی ہے جو اس کی پٹھے آ رہی ہیں وہ اڈر جو ہے وہ زیادہ تاہی ریشما کی طرح ہی آ رہی ہے اپنی ماں کی طرح ہی جا رہا ہے انہوں کا جی بہت اچھا ڈپ نکال دیں ہیں اور فرس ٹائمر آ کر ان کا جو آئیزر کا سائز جو ہے نا جی وہ بہت بہت بڑا ہے جی باقی ماشاءاللہ فیس بیوٹی دیکھیں کان دیکھیں کیا بات ادیل بھائی دوندی ہے ابھی ماشاءاللہ بلکل جی دوندی ہے اور ادیل بھائی یہ چوگ میں کرواتے ہیں اور وہ چھے داند میاں نہیں سوتی ہیں زیادہ دست ادیل بھائی اس بکری کا بتائیں یہ بکری بھائی شیف اپور والی جو بکری میری بڑی ہے جی بلکل 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 ماشاءاللہ ادیل بھائی جی یہ پاٹی اڈرکی بہت اچھی ہے جی بہت بڑا اس کا اڈرک سائز اور ملکنگ بہت اچھی ہے زبردست اور ادیل بھائی یہ جو ساتھ آپ کے بکری کھڑی ہے یہ میری سیکنڈ لیجنڈری ہے جی اس کو بھی در لے آئی گا ادیل بھائی یہ سائز میں تو بلکل چھوٹی سی ہے جی یہ لنگڑے کا بلادہ ہے جی یہ دریکٹ لنگڑے کی بیٹی ہے جی لنگڑے کی دریکٹ بیٹی ہے ماشاءاللہ کیا بات اس کی میرے پاس ابھی پتھیں اور پورا بریڈر بھی اسی کا میرے پاس پتھیں اس کی جو ہے نا تین میرے پاس بہت اچھی ہیں جی زبردست اچھا ادیل بھائی آپ نے بریڈنگ میں نچوڑ کیا نکال ہے یعنی کیا چیزیں ہیں جو کہ فارمر غلط کرتے ہیں کیا چیزیں ہیں جو کہ وہ کریں تو بڑی بہتری آ سکتی ہے اصل میں نا جی بریڈنگ سینس جو ہے نا جی اس میں بہت زردی ہے فارمر جو کرتا ہے نا جی ابھی کچھ ہمارے جو نایے بھائی ہیں شوکین ہیں وہ ہائٹ لیندھ کان ہاں جی فکیاں دے رہے ہیں وہ اس چیز کو نہیں دیتے ہیں کہ ان کا بلڈ پیچھے سے کیا ہے ہم ان کا حاضر جانوار اچھا ہے تو وہ اس سے بریڈ کروا لیتے ہیں لیکن الحمدللہ ہماری یہ چھوٹی سی بکری ہے جی ہاں جی تقریباً 37 کے راؤنڈ آباؤٹ ہوگی ٹھیک ہے اب ہم شوکین کو یہ نظر آئے تو وہ تو اسے شاید رجیکٹ کر دے کہ یہ چھوٹی سی بکری ہے اس کا کیا لیکن آپ کو پتا ہے بلڈ اس کا جتنے پٹھو رہے ہیں میرے پاس آئے ہیں تین پٹھو رہے ہیں تینوں بریڈنگ کر رہے ہیں زابر دستی ایک شیخ مور میں ایک میرے پاس آئے ایک آگے ایک بھائی آئے ان کے پاس آئے ہم پٹھ ہیں اس کے ساتھ اس کی پٹھ بھی کھڑی ہے جی یہ بلیک کلٹ ہے یہ بلیک کلٹ ہے یہ تیسری پٹھ ہے اس کی میرے پاس ماشاءاللہ اس لیکٹیشن کی پٹھ اس کی میرے پاس آئے ہیں ہوئی ہے آہا تو اب یہ ایک پٹھ کھڑی ہے تو یہ اس کا الحمدللہ جو ہے نا جی بلڈ کا جو ہے نا جی ہم ہے کہ وہ کھون بہت اچھا ہے اس کی زیتنگی اس وجہ سے بلکل اور عدیل بھائی یہ جو بکری بیٹھی ہوئی ہے یہ ریشما کی آئی جی ماشاءاللہ یہ فرس ٹائمر ہے یہ بھی اس میں نکالتی ہے جی ٹھیک ہے جو ریشما کی پہلے پٹھ دھائی اس کی بہین ہے جی عدیل بھائی یہ کس میل سے لگی نہیں یہ فکیرنی کا بیٹھا ہے جی شیخ اپور میں میرے دوست ہیں عرسلان گجب اچھا ان کے پاس آئے کالے ڈبے میں ہی ہے وہ ٹھیک ہے فالوکہ اور فکیرنی کا اس سے یہ کراس ہوئی ہے زبردستی میں نے کوشش کیا ہے کہ جو ریشما کی جو پٹھے ہیں نا جی 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 خلطان کے بلڈ سے آئی ہیں اس کے باپ بولے کی جو پٹھے ہیں جی جی فکیرنی کی بیٹھوں سے کراس ہوئی ہیں اس وقت میرا خود والا جو بریڈر ہے وہ میرے پاس نہیں تھا ٹھیک ہے جو بڑا بریڈر ہے تو وہ میرے پاس تھا اسی سے میں نے میٹ کروا دیا کہ بلڈ سیم تھا اس کا میرے والے بکرے کا وی اور جو شیخ اپور ٹھیک ہے بلڈ سیم ہو تو عدیل بھی زیادہ اچھا اگر سے ریزرلٹ آنے کے چند سے زیادہ ہوتے ہیں بلڈ سیم سے مراد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دونوں میل جو ہیں نا جی میں نے شیخ اپور دیا ہے اور جو میرے پاس بریڈر ہے یہ دونوں بھالو اور فقیرنی کے تھے ٹھیک ہے میرے والا میرے پاس تھا نہیں باہر گیا ہوا تھا تو وہ میرے پاس تھا اچھا 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 زبردست اچھا عدیل بھائی بعض لوگ ہوتے ہیں بریڈنگ میں ایک لائن بریڈی کراتے رہتے ہیں ایک ہی خون کا مکسچر پھر ٹانگیں ٹیڑی آتی ہیں پھر پرابلم بنتا ہے جی ان بریڈنگ میں یہ جو اینجی پرابلم بنتا ہے ہاں ایک آتا ایک تھوڑا سا میں نے جاج کیا ہے ایک جانور ہے کہ وہ دو تین پیڈیاں پہلے اسی بلڈ میں سے آئے دوسرا سرز کریں وہ مادی ہے آگے جا کر ایک میل آ جاتا ہے جو دو تین نسلیں پیچھے ان کا بلڈ سیم ہوتا ہے ہاں وہ ان کا کراس بہت بہت زبردست کراس پھر ریزلٹ ہو اور اچھے آتے ہیں زبردست جی اچھا عدیل بھئی یہ بچوں کے بارے میں بتائیے گا یہ بھائی جو ہے نا ریشما کی نواسی ہیں جی ان کی ماں لیکٹیشن کے دوران جو ہے نا جی بیٹ ہوئی ہے اچھا تو یہ جو ہے دونوں پتھیں یہ بھی شیخ افر والا پتھو رہا ہے جس سے وہ بڑی ریشما والی پارٹ کراس ہوئی ہے جی جی یہ بھی اس کی پتھیں ہیں جی ماشاءاللہ دونوں پتھیں ہیں نہیں رہی ہے جی جی تو عدیل بھئی ان کی ایج کیا ہوگی پتھوں گی اچھا دو اٹھائی ماں کی ہوگی کیا بات عدیل ماں کا مادود ماں کا ہوتا ہے جی ماں کی جب یہ دلیور ہوئی ہے اسی وقت تھی جائے ہوگئی زباردست اور عدیل بھئی بجے یہ بتائیں جو اچھا بریڈر ہے اس کے لئے کترا مشکل ہوتا ہے پڑی پتھیں بچا کے رکھرا شکاریوں سے اصل میں دو وجوات ہوتی ہیں ایک تلق ایک پیسہ ہاں جی تو ان دونوں میں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا تلق میں سے ہی پیسے میں سے ہی پھر بھی آدمی نکل جاتا ہے لیکن تلق میں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسا ہی ہے دل بھئی تو وہ بھی جو بھائی آپ کی طرح ہمارا یا کر جاتے ہیں پھر بھی ان کی مربانی ہے کہ وہ جو ہے نا جی آپ کی محبت ہے دل بھئی اچھا تو باقی ماشاءاللہ سے دل بھئی بڑا اچھا آپ کا شوق لگا ہے تاریف وہ ہے جو مو پہ بھی ہے پیٹ پیچھے بھی ہے تو پرسنلی طور پہ دیکھیں میں حالانکہ فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں لیکن پرسنلی طور پہ مجھے دل بھئی آپ کی پتھے سب سے زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ دل بھئی آپ کی بھی خیر کریں آپ کے جانروں کی بھی خیر کریں دل بھئی نائف بریڈرز کو کوئی انڈ پہ مشورہ دے دیں ایک اچھا سا اب بھئی ہمارے مشورے کام نہیں کرتے نہیں سرگودہ میں آپ ہی کے کرتے ہیں عدیل بھئی سیدھ میں کبھی کبھی ایک بات ایسی بھی کرتا ہوں جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ابھی کسی کے پاس ایک بکری ہے وہ بھی استاد ہے کسی کے پاس داس ہیں وہ بھی استاد ہیں کوشش ہے ہماری میں تو جب یہ بات کرتا ہوں کہ بلڈ پر کام ضرور کریں ہمارے پاس پہلے بھی آپ کو یہی بات کیا کہ جانوار اتنا بڑا دیکھ لیا پچاس انچ اٹھالیس انچ لیکن پیچھے بلڈ بلکل دنے کا پتا نہیں نہیں پتا ہوتا تو آگے اس میں سے بچہ کسیمیٹک کسیمیٹک طور پر اچھا بھی آ جاتا ہے تو اس کی آگے آپ کو جا کر جب بریڈنگ کرے گا یا اس کی فی میل ہوگی تو وہ بریڈ کرے گی یا میل ہوگا تو بریڈنگ کرے گا تو لازمی بات ہے آپ کا شوق خراب ہو بلکل جی ایسی ہے شوق کریں شکلوں پر نہ کریں بلڈ پر کریں باقی دوستو امید کرتا ہوں آپ سب کو عدیل بھائی کے شوق کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں تب تک دیں اجازت جی اللہ حافظ